بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محمد سادیہ آپ دیکھ رہے ہیں جینوین گوکنگ ویڈ سادیہ اچانک سے مہمان آجائیں تو کچھ سمجھ نہیں آتا کہ آج ہم ان کے لئے کیا بنائیں اور بعض اوقات کوئی چیز بزار سے بھی نہیں مل رہی ہوتی تو آپ ایسا کریں کہ جھٹ پٹ پانچ منٹ میں بنائیں یہ ریسپی اور اپنے مہمانوں کے آگے پیش کریں یہ کرسپی سے پالک کے پکوڑیں انشاءاللہ آپ کے مہمانوں کو بہت پسند آئیں گے تو چلیں آئیں ہم اپنی پیاری سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو پکوڑے بنانے کے لئے میں نے یہ پالک لیا اور دیکھیں یہ دیکھیں اس کو تھوڑا موٹا موٹا کٹیں اور یہ میں نے اس کے ساتھ پیاس لیا اور تھوڑی سی ہری مرچے لیا یہ بھی میں اس میں آئٹ کر دوں گی چیزیں ڈالنے کے بعد اس میں ہم سپائسز آئٹ کریں گے یہ ہے تقریباً تو ٹی سپون کٹی میچ یہ ون ٹی سپون سابت دھنیای سے میں نے ہاتھوں سے مسل لیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن اور ہاف ٹی سپون سے تھوڑی کا مھل دی ون ٹی سپون زیرہ ون ٹی سپون نمک اچھا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے مسالے کم زیادہ کر سکتے ہیں جیسی بھی آپ کی مرضی ہو اچھا اب یہ ہے بیسن ہے ایک کپ تو اس کو ہم پورا نہیں ڈالیں گے پہلے ہم اس کو اس طرح سے ڈال کے اسی سبزی کا جتنا بھی پانی ہے اس کے ساتھ ہم اس کو مکس اپ کریں گے جتنے بیسن کی ہمیں ضرورت ہوگی ہم اتنا بیسن اس میں ایڈ کریں گے زیادہ نہیں کریں گے نہیں تو پکوڑے جو ہیں وہ مزیدار نہیں بنیں گے گول گول بن جائیں گے اور ان کی کرسپی نیس بھی خم ہو جائے گی تو اس میں ابھی میں تھوڑا سا بیسن اور ڈالتی اس کو ہم نے اچھی طرح سے دبا دبا کرنا ہے تاکہ سبزیوں کے اندر کا جتنا بھی پانی ہے وہ سب باہر آج ہے تو ویورز اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بروقت مل سکے بلکہ سب سے پہلے مل سکے تو یہ دیکھیں تقریبا پورا بیسن میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اور بلکل تھوڑے سے پانی کی ضرورت ہے اس کے اندر ہم مزید زیادہ پانی ایڈ نہیں کریں گے یہ دیکھیں میوز اب اس میں میں بلکل یہ دیکھیں کتنا زردہ سا پانی رالوں گی تاکہ یہ تھوڑا رنی ہو جائے بلکل معمولی سا اس سے زیادہ ہم نے اس کو نہیں کرنا ہی دیکھیں یہ بلکل ٹھیک ہے ہمیں بلکل اسی پوزیشن پر چاہیے بیسن اگر آپ بہت زیادہ ڈال دیں گے تو جو پکوڑیں ہیں وہ بہت سوفٹ ہو جائیں گے بیسن تھوڑا کم ہو گا تو جو پالک ہے نا اس کی کرسپی نس بر قرار رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ایک ایک کر کے ہم تمام پکوڑے اس میں ایڈ کرتے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میوز تمام پکوڑے میں نے اس میں ڈال دی ہیں اب اس کو ایک سے دو منٹ پکنے جائیں گے پھر ہم ان کو پلٹیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میوز تمام پکوڑے اوپر آ چکے ہیں اس کا مطلب یہ نیچے سے تقریباً ریڈی ہیں اب ان کو ہم پلٹ دیں گے دیکھیں کتنے آرام سے یہ لچھے والے پکوڑے زبردست سے بنیں تو اسی طرح سے میں آپ ان کو پلٹ دیا ہے تو دیکھیں میوز تقریباً دین سے چار منٹ ہو گئے ان کو پکتے ہوئے بس مزید اس کو میں ایک آگ منٹ اور فرائے کروں گی تو یہ تقریباً یہ دیکھیں تھوڑے سے مجھے انہیں گولڈن براؤن کرنے تاکہ یہ مزیدار اور کرسپی مزید ہو جائیں اور کھانے میں بہت مزے کے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میوز یہ بلکل ریڈی ہو چکے ہیں زبردست دیکھیں کتنے زبردست لگ رہے ہیں اور یہ انتہائی کرنچی کرسپی اور مزیدار بنے ہیں تو چلے آئے میں اب آپ کو ان کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دیکھیں میوز پکوڑے بن کے ریڈی ہیں اور یقینا یہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئیں گے انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی بھی بہت پسند آئے گی تو ویورز میں آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں آپ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کیجئے ملتی ہوں کسی نیکسٹ ریسپی میں اللہ حافظ